بسم اللہ الرحمن الرحیم نمی اللہ رہے ہیں کہ جوہے اہل اسلام میں میں کون کون لوگ تھے اب ابرائیم علیہ السلام بھی جہے وہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جوہے وہ بانو'sام میں سے ہی ہیں سام کی جو بیٹے ہیں ارفکشن اس میں تھے لعوز ارم غلیم تھے نا اچھ ورس یہ پانچ بیٹے تھے اس میں تھے جو ارفکشن ارفکشن کے پر ایک بیٹے تھے شالخ شالخ کے ایک بیٹے تھے عابر قابل کے پھر دو بیٹے تھے ایک قرآن فالق تھا اور ایک قرآن یختان یا کاحتان تھا کاحتان کے بیٹوں میں پھر الانک بارہ تیرہ بیٹے تھے ہمیں ابو پیر حضور حضر موت سبا جرحم یہ سب عرب عربہ میں شمار کیا جاتے ہیں جرحم حضور حضر موت اور سبا اور میں سے بات جو ہے وہ کاحتان کے دلوں میں سے کاحتانی عرب بھی اسی میں سے عرب مستاربہ بھی اسی میں سے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ عرب عربہ بھی ہے وہ عرب دوسرے جو بیٹے فالق تھے ان سے جو ہے وہ پھر میں نے پیشلی میڈیو میں پورا بتایا کہ فالق کی نسلوں میں آگے جا کر کے لئے وہ ساروخ اور پھر ساروخ کے بیٹے ناہو اور ناہو کے بیٹے تارہ تارہ یعنی آزر آزر یعنی آزرت بھائی علیہ السلام کے مالک درہ مادر تو یہ جا کے فالق سے ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اب تارہ پر ہمیں ٹھیک ہے نا اب تارہ جو ہے آزر زندہ نام ہے ان کے تین بیٹے تھے ایک کا نام عزت ابراہیم علیہ السلام تھا ایک کا نام ناہور تھا اور ایک کا نام حاران تھا اب یہ حاران نوٹ کری گئے جو حاران ہے یہ دو حاران ایک تو حاران ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں یعنی آزر کے ایک تارہ کے بیٹے ہیں اور ایک تارہ کے بھائی ہیں حاران ٹھیک ہے تارہ جو کہ ناہور کے بیٹے ہیں تو ناہور کے دو بیٹے ہیں سمجھے ایک تارہ ہے اور ایک بیٹے کا نام حاران ہے ٹھیک ہے پھر تارہ کے جو بیٹے ہیں نا وہ تین ہیں ایک بیٹے ہیں ایک ناہور اور ایک حاران یہ حاران تارہ کے بیٹے ہیں اور ان حاران کے بیٹے ہی لوٹ علیہ السلام اور ایک حاران ہے وہ آگے ہم ان کے بارے بتائیں گے وہ ان تارہ کے بھائی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہار آلے ہیں ان کے بیٹے کون ہے ازداللوت علیہ السلام ہے جو کومنلوت کی طرف بھی جائے گئے جن کے بارے میں ہم آگے انشاندہ کومنلوت کے باپ میں ان کو پڑھیں تو اس لن ازداللوت علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی کون ہو گئے بھانجے ہو گئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب اس میں جو ہے جو ہے الگ الگ روایت ہیں کچھ کہتے ہیں کہ عبراہیم علیہ السلام کوسا میں پیدا ہوں. کوسا کوسا ہوں میں stalker جیسے دجلے Pop عکس اچھ اگل انہوں کو حل کل Wiran ہے۔ یہ شام اور ترکی کے پاس جہاں پر جبلہ جودی کے پاس یعنی کہ یہ حیران سب سے پہلا شہر ہے جنوب علیہ السلام نے کشتی تو ترنے کے بعد بس آیا اور یہیں گویا ہے کہ پھر سب رہتے ہو تو باز کہتے ہیں یہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئتے ہیں بہرہ ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی کہ کہیں پر بھی پیدا ہوئے ہو لیکن یہ بات کا نفہم ہے کہ یہ جو نمرود ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا نمرود بن کنان بن کنان بن کنان بن کنان بن کنان بن کنان اسی کے دور میں پہلا ہوئے لیکن اب اس نمرود کی عمر بہت تھی میں آپ کو اور میں بتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جو آ رہے ہیں وہ بہت دل یعنی کہ بعد میں آ رہے ہیں نمرود کی عمر 300 400 سال پید ہو گئی تو نمروت کے جو کاہن تھے اس کے درگار میں کاہن جن کو جادو کر گیتے ہیں اور یہ خود کسی داروں کو ماننے والا صحابیہ مذہب پر تھا تو کاہنوں نے اس کو بتایا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے صحابیہ مذہب کو ختم کر دے گا اور تمہارے حکومت کو میں ختم کر دے تو جب ان کو اس بارے پتا چلا نمروت کو تو اس نے بچوں کو یعنی لڑکوں کو جائے ہو سلوٹ رسابہ زیبا سرمانے جنبر تو اسی خوبصر کے واحد سے جو었는데ui ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک سمجھیں کہ آپ گڑھا ہوتا نئے ٹھیک ایک گڑھے کے اندر جوہے وہ بلات لی ابراہیم علیہ السلام کی کیونکہ والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو گڑھے میں جنا اور اس کے بعد جوہے وہ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے آزر سے چھپایا اس بات کو اگر پتا لگ surpassed ہورپنال کر دیتا دوسری بات یہ ہے کیونکہ آذر کو پتا تھا اس بات کا این بیٹیوں کو پتا تھا تو اپنے بیٹیوں کو پتا لگتا تھا تو بیرحال حضرت عبراہیم علیہ السلام بہت تیزی سے پڑھتے تھے اب ان کی والدہ جو ہے وہ گھڑے میں آگا عبراہیم علیہ السلام کو دودھ پلا گیا کرتے تھے تو جتنے ایک وینے میں جو بچے بڑھتے ہیں جتنا اتنا ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں بڑھتے تھے تو کچھ دن میں وہ لڑکپن چلنے کے قابل ہو گئے تو پھر جب وہ اس قابل ہو گئے تو گھڑے سے بھار آ گئے پر اپنے والی صاحب کے ساتھ چل رہے تھے اور والی صاحب سے پوچھتے تھے کوئی چیز آتی درخت آتا تھا یہ کیا ہے تو آتھر کہتے ہیں یہ درخت ہیں یہ پھول ہیں یہ پتے ہیں یہ گھاس تو ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ سوچ میں رہتے ہیں کہ یہ جو پھل ہیں درخت ہیں پتے ہیں پھول ہیں گھاس ہیں یہ تو ہے لیکن اس کو ضرور کوئی بنانے والا گئے تو ان کی یہ سوچ بچپن سے تھی اور سوچتے تھے اس بارے آسمان کو دیکھتے تھے اور رات ہوتی تھی تو ستارہ کو دیکھتے تھے ٹھیک ہے اب ستر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہی اندھیرہ لیکن ستارہ جمع کر رہے تو سم کہتے ہیں کہ شاید یہ ہی خدا ہے کیونکہ یہ تو ڈلتا نہیں ہے لیکن جب چاند آتا تھا تو ستارہ کی گوشنی مال پڑھ جاتی تھی تو کہتے تھے اللہ کو تو زبان نہیں خدا کو تو زبان نہیں تو یہ ستارہ تو پرچھا گیا پھر چاند کو کہتے تھے کہ شاید یہ خدا ہے لیکن جب سورج نکلتا تھا تو چاند لگائے ہو جاتا تھا کسی طرح کی سورج کو پھر دیکھتے تھے کہ شاید یہ خدا ہے لیکن جب سورج میں گروہ ہو جاتا تھا تو اس طرح غور و فکر کرتے تھے اور اور ہر باق سوچ میں لگے رہتے تھے اس میں کہ ضرور اس چاند کو ان ستاروں کو اس آسمان زمین کو ان سورج کو بنانے والا بھی کوئی ایک خالق ہے مالک ہے رازے کی بہرحال سوچ تو اپنی سوچ کو انہیں اتنا ظاہر نہیں کرا اور باپ کے ساتھی رہتے تھے آدھر کے ساتھ تو ان کے ساتھ سے چندہ میں تھا تو آدھر ان کے بھت خانی کے دروہت ہے آپ کو بھت مزاتے بھی تھے بیشتے بھی تھے تو یہ لوگوں سے اکثر جا کے کہتے تھے کہ ان کو بھت بھت سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کو کہتے تھے کہ یہ کن تم بھتوں کی پرتش کرتے ہو تو یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ تو خدا ہو نہیں سکتے یہ نہ مچھر اڑا سکتے ہیں نہ کسی کو فائلہ بنا سکتے ہیں لیکن میرا ان کے والد آدھر وہ یہی کام کرتے تھے تو ان کو بھت بنا کے نہیں دیا کرتے تھے یہ جا کے مازار میں مارکٹ میں جا کے اس کو بھت کوئی چیز سیل کرنے جاتے تو اس کے فضائے سنا جاتے ہیں یہ الٹا بولتے تھے یہ کہتے تھے بھائیو علیہ السلام کہ بھائی کوئی ہے تم میں سے اس بھت کو خریدنے والا جو نوکسان پھوچا سکتا ہے تو لوگ بھتوں کو خدا مانتے تھے ایک احمد ان جو پردارے جاتے تھے کہ وہ کوئی میں ان سے بھت نہیں خریدتا تھا تو یہ بھت شاہوں کو واپس آتے تھے بھت میں آجتے میں جو نہر یادریہ پڑتا تھا تو اس میں بھت کا سر ڈبھو تھے وہ کہتے تھے کہ پی لے پی لے پانی پی لے یعنی منا یادن کہتے تھے پی پی اور بھی اب بھت کیا پیے گا بھتا تو یہ اس طرح کرتے تھے چرو چرو میں تو میں کوئی مسئلہ پریشانیاں نہیں ہوں کیونکہ دارسی بات ہے کچھ لوگ جو بھاگے تھے لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو باقادہ طور پر نبوت مل گئی اور پھر نبوت مل جاتی تو پھر دین کی دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے پھر باقاعدہ سب سے پہلے اپنے والد آذر کو دعوت دیئے کہ آپ جو پدو کی پرستش چھوڑ دیں اور ایک اللہ کو مانے لائلہ اللہ کی دعوت دیں ابراہیم خلیل اللہ تو نہیں مانے پتک اس مدیسن کے والد کے نصیم میں انہائت نہیں تھی لیکن سب لوگ اس کے ان لوگ مخالف ہو گئے ان کو خبردار کی برا برا اور ان کو خبردار کیا کہ ہمارے مدیسن کو برا برا مت کاؤں تو بہرحال مخالفت ان کے لقشید ہو گئے جو ممبر دعوت مالا کام ہے تو بہرحال ایک دن انہیں لوگوں نے عید کا دن آیا تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے بنا کر کہ آئی آج ابراہیم آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے بودو کے ہم ایک ایک ایسی عزت کرتے ہیں اور کیا طاقت ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے بھانہ بناتے ہیں کہ میں کوئی طویعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ کرتے گیا تھے بہت سے چھے چھے کھانے بناتے تھے تیار کرتے تھے اور بھتوں کے سامنے جا کے رکھ دیا کرتے تھے چڑھاوے کے طور پر اور پھر چلے جاتے تھے دور کہیں دویت میں آنے پھر وہاں پھر جاتے تھے شام کو اور آ کر کے اس سے کھانا کھاتے تھے تبرک انجو کھانا چھوڑ کے رہے تھے کہ اب یہ بھتوں نے اس پر تبرک لائے لیا کچھ اس طرح کی رسوم آتی ہیں تو پھر وہ کھانا مل بات کے سب کھاتے تھے تو یہ داکت دکھانے کے لیے کہا کہ آئیے ہم دک باتیں آپ کو بھت کیا کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تبھی ٹھیک نہیں چڑے تو جب جو لوگ اپنے چڑھاوے چڑھا کے لیے بنانے کے لیے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نکلے اور ان کے جو بھت خالے میں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت سارے بھتوں کو جا کر کے توڑ دیا سارے چھوٹے بھتوں کو توڑ دیا اور میں جو سب سے بڑا ایک بھتا کلھاڑی جس سے بھتوں کو توڑا تھا وہ اس کے کندے پڑ دیا اس بڑے بھت کے اور جو ہے آگیا جب کس پھر جب شام خواہ آئی تو ان کی تو خواہر میں لیا ہے کہ ہمارے بھتوں کو توڑ دیا ہمارے بھتوں کو توڑ دیا Hispanic اگلی کے لیے کہ یہ جو بھتوں کو پفاہ گئے کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ اس نے بھتوں کو توڑا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھتے مل میں مہل colleges میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ہمارے بھلوں کو ہمارے کس نے توڑا ہے میں نے مزہیہ جواب بھی ہم نمرود کو کہا کہ یہ بھلت ہے یہ تمہارا سب سے بڑا بھلت ہے اس سے پوچھو یہ بتائے گا کیونکہ کولاڑی تو اسی کے گندے پر رکھی ہوئی تو اسی نہ توڑا ہوگا تو بڑا غصہ آیا لوگوں کہنے لگا نمرود کے جب آپ جانتے ہیں کہ یہ جوہے بھلت ہے یہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتا یہ کیسے یہ بھلت ہے یہ کیسے ہمارے بھلت کو توڑے مکھی تک نہیں اڑا سکتے اور جوہے وہ نہ تمہیں نبا پوچھا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پڑا سکتے ہیں تو ان کی تم پرستیش ہے تو پہلے مرود کو اس کو وہ ہوئی تو پوچھا مکھی علیہ السلام نے کہ اچھا بتاؤ اللہ جوہے آپ کا لا الہی اللہ کی حمدہ بن دیتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے مکھی علیہ السلام سے پوچھو اللہ کے بارے مکھی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا میرا اللہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے یعنی موت میں سے زندگی کو نکلتا ہے زندگی سے موت کو نکلتا ہے تو مرود نے مولا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں اس نے ایک دو شخصوں کو بنایا ایک بے قصور شخص تھا عام اور ایک ایسا شخص تھا جو اس کو صدای موت ہونے والی تو صدای موت والے کو اس نے بھری بھری کر دیا اور جو عام شخص تھا اس کو پاسی بھی لٹکا دیا کہا دیکھو اس کو اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور میں نے اس کو بھری کر دیا یاداد ہو اور یہ شاید اس کا کوئی قصور نہیں تھا زندگی تھی اس کے پاس اس کو میں نے موت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ میں خدا ہوں جبراہم ایسا نے کہا یہ تو کم حقل ہے اور میرے کہنے کے مقصد کیا تھا اور اس نے کیا جواب دی میں مرود نے مجھے اور کیا کرتا ہے آپ کا اللہ تو اپنے والی ایسا نے کہا میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غرب کرتا ہے اگر تو خدا ہے خدای کا ناوہ کرتا ہے تو مغرب سے نکال دے اب اس کے حالت خلاف ہو گئی کہ یہ تو ہمارے توہین کر رہا ہے میں خدا ہوں اور میری باطنی مگل راک من員 جہ سےاتے وپرہی شان کا ہوا اور کہا برصب آوار یوں کو شام کر رہا اس سے کاہنوں کو اور کہاées ان کے ساتھ کیا جائے تو الگ الگ رائی وہ باز نے کہا کہ ان کو کاٹ دیا جائے واج سے ان کو Christopher جو ہوں قتل کر دیا جو مار دیا جائے، جلا رہے جاسے جلا دیا جائے выдاء پھرنئی کو پسند کر رہا بعد ان جانا hinaus اللہ politically ایک شخص تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کے قتل پر انہوں نے معمول کرا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کی نہیں جا رہا تھا تو زمین میں اس کو دھس آ لیا اللہ کیا ہم نے کونسی ہے تو پھر بھی یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام نہیں پکڑے اور چقریبا یہ سارے ہی سمجھو لکھایا لاما نے سارے ہی لوگ جو تھے یہ نبتی تھے ہر سی باتیں اور صحابیہ مطلب پر تھے تو اسی لیے سب نے ہی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کیلئے لکھر لکڑیاں اکھٹی کریں اور کچھ ہی دنوں میں بہت سارے لکڑیاں اتنی اکھٹی کریں کہ بہت بڑی ایک آگ جنہاں وہ پھر جلائی اور وہ آگ جب جلائی ہے تو اس کی قریب کوئی نہیں آ سکتا تو آپ پڑ گیا سوچ میں کہ آگ تو ہم نے جدہ لی لیکن اب اس میں عمرہیم علیہ السلام کو ہم ڈالیں گے کیسے قریب نہیں جا سکتے دیکھیں نہیں کیسے نہ ہو تو پھر منجنی جو ہوتی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھی ہوگی یہ ازاد اس وقت یہ ازاد ہوئی ہے ایک طریقے سے منجنی وہ یہ ہوتی بھی کہ ایسے ایک بھکتر کا گولہ جو ہے وہ رکھتے تھے اس کے اوپر منجنی کو پیچھے کی طرف کھیچھتے تھے اور چھوڑتے ہیں پر ان کی طرف تو وہ بھکتر پر ایک دم سے جا کر اس پیٹ سے سامنی علیہ کلے کی دیوار پر لگتا تھا وہ کلے کی دیوارٹے میں جو گئی تھی تو منجنی بنائی منجنی بنا کر اس میں عمرہیم علیہ السلام کو بٹھا ہے اور اس کے بعد اب بات یہ ہوئی کہ جتنے بھی پریشتے تھے جناتیں وہ دیکھ کر رو پڑے اور فکر مند ہوئے کہ یا اللہ اگر آج عمرہیم علیہ السلام آگ میں جل گئے تو تیرے دنیا میں پھر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں دے کیونکہ عمرہیم علیہ السلام تھے تھی دین کے دھامت لے کر نکلے تھے باقی سب تو یہ بیدین لوگ تھے تو ان کو فکر ہوئی وہ اللہ کے پاس آئے اللہ ہم ان کی مطلب کریں گے ہم محاق بچھا دیں گے آپ کے پریشتے بانی کے پریشتے محالی بن آئے اور اللہ سے اجازت چاہے اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر ابراہیم علیہ السلام تم سے تم ان سے جا کے پوچھو بولو کہ ہم اپنے مدد کرنے چاہتے ہیں اگر وہ اجازت دے دیں تو تم ان کے مدد کر دیں لیکن اگر وہ اجازت نہیں دیں تو پھر میں ان کے لئے کافی مجھا ہمان چاہتے ہیں سب میں آپ کو پورا واقع ہے قرآن میں جو لکھا ہے وہ سنا رہا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کا بیمان دیکھئے جب یہ پریشتے پر آئے اور کہا کہ ہم آپ مجھا دیتے ہیں اور ابراہیم علی بریمانی آرام ملے کا پر کہہ پوچھا ہمان چتوں کہ آپ کو ہماری حاجت ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب مجھے یاد ہے مجھے دیا کہ ام ملے کیا فلاں ملے کیا ہم مجھے آجت ہے لیکن مجھے تمہاری نہیں ہے یعنی کہ اللہ حق مرے اللہ کے ساتھ ہے اللہ میرے میں پر ہے جب اللہ کو یہ جواب سنا جیتے ہیں تو پھر اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا ہے کہ تُو ابراہیم پر تھنڈی ہو جا اور پھر یہ بھی کہا کہ سلامتی والی ہو جا ہے اب محرسین کہتے ہیں کہ اگر یہ تھنڈی ہو جا اللہ نے کہہ دیا اگر صرف یہاں پہ رک جاتے ہیں اللہ دارہ تو پھر کائنات میں ساری آگیں جتنی بھی ہیں وہ سب تھنڈی ہو جائے اور آج جو آگ میں نکلی یہ بھی نہیں ہوتی سلامتی والی کا اور دوسرا مقوم یہ کہتے ہیں کہ اگر سلامتی والی نہیں کہتے اللہ پاک تو پھر وہ جو آگ ہے وہ اتنی تھنڈی ہو جاتی کہ سردی لگنے لگتی ہے اس وجہ سے اس کو کہا کہ سلامتی والی ہو جائے یعنی نہ زیادہ تھنڈی نہ زیادہ تو وہ چالیس دن چالیس دن چالیس اگر آگ میں رہے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی شکل کا ایک شخص ان کے ساتھ کر دیا تھا اب نے ہمارے کون سے جو ابراہیم علیہ السلام سے باتشیر کر دے رہے تھا تاکہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پورڈ ہو چالیس دن چالیس رات روائزوں میں آتا ہے وہ جلتی ہی رہی تو ایک دن نمرود بیرال وہاں سے بہتر رہا تھا اس کو لگا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام پر اس کی نظر پڑی اور دیکھا کہ یہ شاید وہ نہیں انتقال ہوگا نہیں جلے وہاں تو انہوں نے اپنے آباریوں کو خمدیا ابراہیم علیہ السلام کا آباریوں کا کہا کہ تم لوگ سب میرے لئے گھر بناو کیا ہاتھ تک رسائی ممکن ہے تو گھر بناو تاکہ میں دھر کی چھت پر چڑھ کے دیکھ سکوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے گھر بنایا پر یہ اس گھر پر چڑھا چڑھ کے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام تو آدمہ مجھے سے موجود ہے امی کی ہمشکر ایک آدمی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے پاتے کر رہا ہے تو اس نے پھر آواز دے کر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ جے آپ کی ہمشکر یہ کون ہے کہا کہ یہ اللہ نے میرے لئے میرا ساتھی موابن منا ہے تاکہ میں بور نہ ہوں اور کہا کہ کیا آپ اس چیز پر قادر ہیں کہ آپ اس آگ سے زندہ نکل کر کے آجائیں ہم نے تو یہاں جلائی تھی کہ آپ کو علاق کرنے کی نہیں ہے اور آپ تو میں نے کہا ہاں میں اللہ اس پر قادر ہے اور پھر اللہ کے حکم سے یہ ہوا ہے سب کچھ اور ابراہیم علیہ السلام وہ آگ سے باہر نکل آئے اس کو دکھا دیا کہ دیکھو ہے باہر نکل کے آگے بغیر وافیر جب نمبرود نے یہ ملدر دیکھا تو اس کے دو مطلب وہ چھڑ گئے کہ اس نے اللہ اس کو پچھ امانی ہوئی اور موجزہ دیکھ لیا کہ اس نے اپنے آنکھوں سے اور کہا کہ مستخلطی ہو گئی باہر بھی مانگی باہر نکل کا کہا کہ میں جو ہے وہ اللہ کے آپ کے اللہ جو ہے یعنی ان کے لیے میں چار ہزار گھائیں جو ہے میں زبا کرنا چاہتا ہوں اس کی قربانی کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نا ابراہیم علیہ السلام میں تو وہ کہا کہ تیری کوئی قربانی بھی قبول نہیں کیونکہ قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جو ایمان لے کر آئے تو یہ اپنا یہ صحابیہ مذہب اور خدای کا دعوی اور بدوں کی پرستش کو چھوڑا نہ ہو تب اس کے بعد تو ایمان والا ہوگا اور ایمان والا ہوگا تو بہتری قربانی پبول تو نمرود نے کہا کہ بس یہی چیز ہے جو میں نہیں کر سکتا یعنی ایک یہی چیز ہے ایمان لانے والی جو میں نہیں کر سکتا کیونکہ ایمان لے آتا تو بہتشاہ ساری چلی آتا ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہونا پڑتا یہی حال جو ہے وہ آپ سمجھ لو کہ آپ ساری صلیم کے دھوانے میں ابو جہل کا اور جو مڑے بڑے سردار تھے مکہ کے مشرکین کو ایمان کیوں نہیں لائے کیونکہ ان کی چوتر آٹھ ختم ہو جاتی ان کی پادشاہ ہی ختم ہو جاتی جن لیکجوری لائف میں وہ رہ رہتے ہیں وہ لائف ختم ہو جاتی تو اس وجہ سے وہ دن پر اپنے پڑے گئے باطل دن پر اسی طریقے سے اس نے بڑا مایوس بڑا جواب دیا قربانی کرنے کو تیار ہو گیا لیکن بس یہی ایک چیز ہے جو میں نہیں کر سکتا یعنی کہ ایمان نہیں لکھا سکتا لیکن اس نے پھر اس کے بعد کبھی بھی اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا اور وجہ کر رہا کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوں گا اور اس کے بعد اس نے پھر چار ہزار دائیوں کو بھی زبا کر لیکن ایمان البتہ نہیں لکھا اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آگے میں علامہ نے نہیں لکھا ہے کہ نمرود کا کیا شروع ہوا پھر ہم نے علماء سے سنا ہوئی دھنا کہ ان کی نمرود یہ ہے پھر اس کے کان میں یہاں پر ایک مچھر پس گیا تھا اور وہ مچھر جائے وہ کان سے اس کے دماغ میں چلائیں تو پہلے جب بھی کوئی اس کے محل میں آتا تھا تو وہ آ کر سجدہ کرتا تھا پھر اس کے بعد اپنا مطالبہ رکھتا تھا تو اس کے خواہش پوری کرتا تھا غلہ وغیرہ جو دینا ہوتا تھا اور یہی رول اس نے پاس کر دیا تھا کہ جو ہمیں سجدہ کرے گا اس کو غلہ ملے گا اس کے لئے کسی کو نہیں کرتا تو جو پھر اس کے دربار میں آتا اس کو سجدہ کرتا لیکن اب جب مچھر اس کے کان دماغ میں بیڑھ گیا تو اس کو تکلیف نہیں دی تھی ہمارا تو بڑے بڑے حکیموں پر دکھایا لیکن کوئی علاج سے بھی دیا تو ایک حکیم نے نہیں لیا کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ سر پہ جوتا مطلب مارا جائے جوتا مارا تو اس کو سکون ملا وہ ہوتا یہ تھا کہ جب جوتا مڑتا تھا تو وہ مچھر بڑھ جاتا تھا تو اس کو سکون ملتا تو پھر اب جو دروار میں آتا تھا اس کو کہتا تھا کہ بھئی پہلے جوتا مارو اور جو ہے پھر غلہ ملے تو اس کو جوتے مارتے تھے تو وہ آگے دروار میں آگے یہ ہی آتا ہے روایتوں میں کہ مار مار کے مار کے شکتے لوگوں نے پھر اس کا صریح بھٹے گیا وکہ ختم ہو تو اس طرح جو ہے ایک مچر کو اس کے ذریعے سے اس کو عبت کا نشان بنا دیا اللہ پاک نے خدا ہی دعویٰ کرنے والی اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ حجرت کر جائیے میگریٹ کر جائیے حجرت کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا تو پھر حجرت فرض ہو گئی تو پھر ایلو آیال کو لی کر ابراہیم علیہ السلام حجرت کر گئے کہا کنان کی طرح تو وہاں اس کے پھر ہم انچانا نیک لیکچر میں لیکن یہ کنان مہجر کری کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں سے کیا ماندھا اور اب ہم میپ میں میں آپ کو طرح صدی کھا دیتا ہوں جو جو سٹیوں اور شہروں کے نام میں آپ کو اب تک ذکر کریں تاکہ آپ کو سب کی جائروں سے میپ کے ذریعے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ میپ کی طرف آگئے ہیں جس طرح کے جس طرح کے میں نے ارز کر رہا تھا جو کچھ شہر ہیں جنگوں میں نفاقی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا دیکھیں یہ حیران جو نا یہاں پر ہے یہ حیران حران لکھا ہوئے دیکھیں یہ وہ شہر ہے حران ٹھیک ہے جہاں پر جو ہے سب سے پہلا شہر یہی ہے جو نو علیہ السلام نے بات کر رہا تھا اب یہ جبلے جودی یہاں پر ہے اس طرح یہ جنگہ پر جبلے یہاں پر تو اندھر ہی نو علیہ السلام نے بات کر رہا تھا ہاں سام یافظ یہاں پر یہاں پر کی طرف چلے گا ہے اور سام والے ادھر ہام اور سام یہاں ہی رہے اب جو اہل سام تھے وہ یہاں رہتے تھے یہ میں نے مقام میان کر رہے کرکوک ٹھیک ہے نا کورسہ جیسے کہتے ہیں کورسہ میں نے اندھر دیکھ رہے ہیں کورسہ میں رہتے تھے اب یہ دجلہ ہے یہ دریہ جا رہا ہے ٹگریس لکھا ہوئے دیکھیں یہ جا رہا ہے یہ ٹگریس کا دریہ یہاں سے ہوں گھمتا گھمتا بغداد سے ہوتا ہوا یہاں سے ہوتا ہوا یہ ادھر خلیج فارس آریبین گل جیسے کہتے ہیں یہ یہاں پر رکھے گر جاتا ہے ٹھیک یہ آتا ہے اصل میں ترکی سے ترکی سے ہوتا ہوا یہ سارا دجلہ فرات ہوتا ہوا اندھر رکھے گر تو اس فرات اب یہ دریہ فرات آ رہا تھے دجلہ ٹھیک اب اس کے رائٹ سائیڈ پر اس سائیڈ پر یہ سام والے رہتے تھے اور ویس سائیڈ پر یہ موصل والے رہتے ہیں یہ فرات دریہ کے یاد جلہ جائد之 کے اس طرح رکھے تھے یہ موصل جرامکہ والے ہی ہیں جرامکہ والے یہ رہے اور نبیت والے یہ رہے ٹھیک ہے یہ نبیت ہیں ٹھیک ہے 이ہ سامجھیں یہ میسو پٹامین امپائر یہ پوری سیریا اور est imp جو جرامکہ اندھر رکھے تھے موصل والوں میں سے تھا اور یہ جو ہے یا یہ کہتے ہیں کہ یہ بابل ہے فیبلونیہ جیسے کہتے ہیں پورا بابل جو اس میں آج کربلا ہے بغداد ایسا پرارا نام اس کا گریمانی اور یہ پوری پنیسو پڑھانی کی پائے اب یہ دجلہ کے رائٹ سائیڈ پر یہ کونسا جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کونسا ہے کونسا میں رہتے تھے سام ٹھیک ہے نا پھر اس کے اولادیں آگے چلتی رہیں عابر جب آیا میں نے مت آیا تو عابر کی جنگ ہوئی عابر نے حملہ کرا اس پر نمبرود پر جا تو نمبرود یہاں پر ہوگا جرامیکہ میں ستا ہو ٹیک ہے نا ہام کی اولاد ہمیں ستا یا بغداد میں ہوگا جب حملہ کرا تو ہار گئے تو پھر یہاں سے مجدل میں آ گئے یہ مجدل ہے ٹیک ہے نا مجدل مجدل ہوتل ہے یہاں پھر کون لیکن علاقہ یہی ہے ٹیک ہے نا مجدل تو یہاں مجدل پر آ کر کے پھر آ پھر انہوں کو بتائیں کریں اور یہیں ساہی برانیوں کا چند دیالہ یہی آبیر ہے یہیں ساہی برانی زبان شروع اور پھر لیکن عابر کے جو بیٹے تھے ایک جو ہے دو بیٹے تھے عابر کے ایک فالغ اور ایک یکتان سے پھر جو ہے اس کا الگ بارہ بیٹے ہیں حضور جرم حضور یہاں پر آباد ہو گئے تھے یا شویب علیہ السلام آئیت میں نے بتایا تھا اس جگہ پر ٹیک ہے نا اور جو ہے جرحم جرحم جو ہے وہ یہاں یمن میں آ گئے تھے ٹیک ہے نا اسی طریقے سے ایرحم کی جو گناتے ہیں سامنے وہ یہاں اومان قومیات یہاں ہو گئے تھے تو یہ سب یہاں نیچے کے طرف آ گئے تھے اور عربی ان کو اللہ نے سکھائی لیکن ان کو عربی نہیں آتی تھی آخر یہ سب عبرانی تھے ٹیک ہے نا تو ان کو بھی عربی نہیں آتی تو یہ پھر مجدل میں رہے جو دوسرے بیٹے فالغ تھے فالغ کے ایک بیٹے فالغ میں حکومت کری اور فالغ کے دور میں ہی جو ہے یہ سب ڈسٹریبیشن ہوگی ہے کہ اہل سامن والے یہاں نیچے کے طرف آ گئے ٹیک ہے نا زادت اکھومیات سامن والے یمن والے ٹیک ہے حضور جرحم اور حضر موت وہ بھی ہیں ٹیک ہے سب آکھومیات سامن ابھی یہی امن میں تھی ٹیک ہے سب نیچے آ گئے اور اہل سامن والے اوپر رہ گئے اور کچھ اہل سامن والے بھی رہے تو پھر اہل سامن میں جو رہ گئے وہ یہی لوگ تھے یعنی کہ یہ آبیر کے اولاد فالغ اور یکتان فالغ جو ان کے بیٹے تھے ان کے بیٹے ایک بلکان تھے ملکان نے حکومت کری ملکان کے دور میں رامکہ والوں نے اور نبید والوں نے حملہ کر دیا ٹیک ہے تو ان کو بلکل ختم گیا پھر بھی تھوڑے بہت رہے تو وہ جو دوسرے بیٹے تھے فالغ کے ٹھیک ہے نا فالغ کے ایک بیٹے تو ہو گئے ملکان جن کو ختم کر دیا رامی کا اور ان لوگوں نے دوسرے بیٹے جو تھے وہ تھے ارغو ٹیک ہے ارغو جو تھے وہ جو ہے کیونکہ ساری حکومت میں سبتامیہ نمپود کی تھی تو انہوں مرود کا دین جو تھا صحابیہ مدد اس کو اختیار کریا اور وہ بھی صحابیہ ہو گئے وہ ہے کہ پورے اس ایمپائر میں صحابیہ مذہب اور نمرود کی حکومت ہو گئے ٹیک ہے تو یہ سارے شہر میں نے آپ کو یہاں دکھا دیا کہ آپ کا کیلئے ہو جائے دور سمجھے ٹیک ہے پھر اس کے بعد باگی یہ میں بھی وہ سمجھاؤں گا جب آگے ہم تو پتہ پڑھ لیں گے اب تک یہاں تک پڑھا ہے تو وہ یہ ہے ٹیک ہے اب ابراہ ملہ السلام پھر یہاں ایران کی طرح بھیجت کریں گے اس کو ہم آگے ڈیسکس کر لیں گے کسی بھی کہ سمجھا آپ کو کوئی سوال ہو کوئی کوششن ہو کوشش نہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين سبحان رب العزة جب جلو سبحان رب العزة بεί